بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدل ربنا تبارک وتعالی کل لیلت الى سماء الدنیا حین يبقى سلس اللیل الاخر ہر رات اللہ حضور جلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کو لائک ہے کب جب رات کا تہائی ہی سا باقی رہ جاتا ہے اللہ حضور جلال کیا فرماتے ہیں کوئی ہے گناہوں کی بخشت چانے والا میں اسے معاف کر دیتا ہوں کوئی ہے جو مانگنے والا میں اسے عطا کر دیتا ہوں کوئی ہے رزق کا طالب میں اسے مال میں فراوانی عطا کر دیتا ہوں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے فَلَا يَزَالُكَ ذَلِكَ حَتَّى يَضِيْءَ الْفَجْرُ جب تک صبح کا وقت نہیں ہو جاتا مالک الملک اپنی مخلوق سے کہتے ہیں آجو کوئی ہے میں اس کی خاش اور تمنا کو پورا کر دیتا تو ہر رات جو ہے گناہوں سے برات مل سکتی ہے یہ اچھا ہے کہ کسی ایک رات کو خاص کیا جائے اور پھر وہ حدیث بھی جو ہے جیسے کہ آپ کے سامنے بھائی نے بیان کر دیا کہ وہ حدیث کبھی علماء نے ضائف کہاں اگرچہ کچھ نے صحیح بھی کہا اور یہاں بخاری مسلم کے روایت لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو وہ حدیث صحیح ہے تو کیا اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس ساری رات جو ہے اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے اور لائٹیں بھی لگانی ہے اور ترہ ترہ کے کھانے بھی بنانے ہیں اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے یہ چیزیں بھی اس حدیث میں ہیں جب یہ چیزیں اس حدیث میں نہیں ہیں تو پھر یہ ساری باتیں بنانا پتہ ہے اس کا گناہ کتنا ہے من کرزد علی متعمیدن فلی تبو مقعدہ من النار اگر اپنے پاس سے کوئی بات کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہہ دیتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے